پیارے دوستو آج کی کہانی بڑی ہی دردناک اور سبق عموز ہے آج کی کہانی میں سکے خون کے گھٹیا رشتوں پر سے پردہ ہٹے گا جس نے اپنے ہی گھر میں ڈاکہ ڈال دیا اور کباری نیک بیٹیاں حاملہ ہو گئی اور ان کو خبر تک نہ ہوئی اور جب آپ باپ کا نام جانیں گے تو آپ سب کو حیرت کا جھٹکہ لگے گا لہٰذا گزارش یہی ہے اس واقعہ کو آخر تک ضرور سنیے گا ایک بوڑیا عورت تھی جس کی سات بیٹیاں تھی اور اس کا بیٹا کوئی نہ تھا اس کی بیٹیاں بہت ہی خوبصورت تھی اس بوڑی عورت کی ساتوں بیٹیاں ہی بہت نیک تھی اس عورت نے اپنی بیٹیوں کو بہت اچھی تعلیم دلوائی تھی ان کی زندگی میں قیامت تب آئی جب اس بوڑی عورت کی بڑی چار بیٹیاں حاملہ ہو گئیں اور حیرت کی بات تو یہ تھی ان چار بیٹیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے اور جب اس کہانی کا خلاصہ کھلے گا کہ ان چار لڑکیوں کو پریگنٹ کرنے والا کون تھا تو آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین فسک جائے گی کہانی کچھ یوں ہے ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا اور بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا سبھی فریادیوں کی فریاد سو رہا تھا انہی لوگوں کے بیچ ایک بوڑی عورت روتی ہوئی آئی جس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی بادشاہ بوڑی عورت کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ اے اممہ آپ کو کیا پریشانی ہے اس بوڑی عورت نے دربار میں چاروں طرف دیکھا تو خاموش ہو گئی وزیر غصے سے بولا اے اممہ آپ بتائیے آپ کی پریشانی کیا ہے آپ ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہو آپ پریشانی بتائیے تاکہ ہم اس کا حل کر سکے بوڑی عورت بادشاہ سے رو کر کہنے لگی اے بادشاہ سلامت میرا جو مسئلہ ہے میں وہ سب کے سامنے نہیں بتا سکتی میں صرف آپ کو اکیلے کو ہی بتاؤں گی کیونکہ میں بیوہ عورت ہوں میرا کوئی بیٹا نہیں اور میں اپنی ساتھ بیٹیوں کے ساتھ اکیلی رہتی ہوں اگر میں اپنی پریشانی سب کے سامنے آپ کو بتاتی ہوں تو مجھے ڈر ہے کہ میری بیٹیوں کو کل کو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے کوئی آدھی رات کو میرے گھر نہ غصائے اس لیے میں آپ کو اپنی پریشانی اکیلے میں بتانا چاہتی ہوں وہ بادشاہ کافی پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ یہاں اتنے بڑے بڑے مسئلے لے کر لوگ آتے ہیں اور انہوں نے سب کے سامنے بتایا آخر اس عورت کا ایسا کیا مسئلہ ہے اور یہ عورت سب کے سامنے کیوں نہیں بتانا چاہتی بادشاہ بولا کہ آپ اپنی پریشانی مجھے بتائیے یہ سارے آدمی میرے بروسے کے آدمی ہیں آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا وہ دکھی بھوڑی عورت رو کر بولی نہیں بادشاہ سلامت نہیں میں آپ کو اکیلے میں وہ بات بتاؤں گی تو بادشاہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس عورت کو میرے کمرے میں لے کر آؤ تاکہ یہ مجھے اپنی بات بتا سکے اب دو سپاہی اس بھوڑی کو بادشاہ کے کمرے میں لے کر گئے بھوڑی عورت جب اندر آئی تو بادشاہ اس سے کہنے لگا اے اممہ اب بتا کہ آپ کی کیا پریشانی ہے وہ بھوڑی عورت بادشاہ کے قدموں میں گر گئی اور زاروں کتار رونے لگ گئی بادشاہ حقہ بقہ رہ گیا اور کہنے لگا اے اممہ آپ مجھے بتاؤ کہ آخر بات کیا ہے میرا دل پھٹا جا رہا ہے ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے آپ نے مجھے اکیلے بلایا بادشاہ کہنے لگا میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بادشاہت میں کوئی اتنی دکھی عورت ہو اور میں آپ کا دکھ جان کر آپ کے دکھ پر مرہم نہ رکھوں ایسا نہیں ہو سکتا آپ مجھے اپنا دکھ بتائیے وہ بوڑی عورت رو کر کہنے لگی اے بادشاہ سلامت میں ایک بیوہ عورت ہوں میرے شوہر کی وفات کو اجسا گزر چکا ہے اور میرا کوئی بیٹا نہیں میری سات بیٹیاں ہیں میں لوگوں کے امیر گھروں میں جا کر برطن دوتی ہوں ان کے کپڑے دوتی ہوں اور ان کے گھروں میں کام کرتی ہوں اور ان امیر گھروں سے جو بچہ کچھا کھانا ملتا ہے جو مجھے محنت مزدوری کے پیسے ملتے ہیں اسی سے میں اپنا گھر چلاتی ہوں اور اسی سے اپنا گھر چلا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں میں نے کبھی کسی سے کوئی شکوہ نہیں کیا میں ایسی غربت کی زندگی جی رہی ہوں کہ میری سات بیٹیاں ہیں پردے دار ہیں وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں جاتی اور نماز کی پابند ہے اور ہمیشہ اپنے سروں پر دپٹا رکھتی ہیں میری زندگی ایسے ہی چل رہی تھی ایک مرتبہ میری بڑی بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی میں اپنی بڑی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی ڈاکٹر کہنے لگا تمہاری بیٹی امید سے ہے تمہاری بیٹی حاملہ ہے یہ بات سن کر میرے پیروں سے زمین ہی کسک گئی میری بیٹی کی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی تو یہ حاملہ کیسے ہو گئی میں جب اپنی بیٹی کو گھر لے کر آئی تو اسے مارنے پیٹنے لگی بتاؤ کس کے ساتھ تم نے موں کالا کیا ہے اور یہ بچہ کس کا ہے جب میں نے اپنی بیٹی کو کافی مارا تو میری بیٹی رونے لگی تڑپنے لگی اور چلانے لگی میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی اممہ میں نہیں جانتی یہ بچہ کس کا ہے اے میری پیاری اممہ مجھ پر یقین کرو میں نے کبھی کسی کے ساتھ بدکاری نہیں کی میں کبھی گھر سے اکیلی باہر نہیں گئی میں نے کبھی کسی کے ساتھ آنکھ نہیں ملائی اے میری پیاری اممہ مجھے نہیں پتا یہ بچہ میرے پیٹ میں کیسے آیا اس بوڑی عورت نے اپنی بیٹی پر یقین کر لیا اور کہتی ہے اے بادشاہ سلامت میں نے اس بیٹی کو پیدا کیا تھا مجھے پتہ چل چکا تھا کہ میری بیٹی جھوٹ نہیں بول رہی اور اس کے کچھ دنوں بعد تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ میری بیٹی جھوٹ نہیں کہہ رہی وہ بوڑی عورت بادشاہ کو واقعہ سناتے ہوئے رونے لگی کہ اے بادشاہ سلامت ہم نے اس بات پر صبر کر لیا پھر میری بڑی بیٹی نے تو نو ماہ بعد ایک بیٹے کو جھنم دیا اور ہم نے مارے مجبوری کے اس بچے کی پرورے شروع کر دی اس کے دو تین ماہ بعد میری چھوٹی بیٹی حاملہ ہو گئی جب میں نے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جا کر چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی یہ بیٹی بھی حاملہ ہے اور ڈاکٹر کی یہ بات سن کر میرے دل کو دوسرا جھٹکا لگا میں سوچنے لگی کہ میری بیٹیوں کے ساتھ یہ سب کون کر رہا ہے ہمارے گھر پہ تو کوئی نہیں آتا اور میری بیٹیاں باہر بھی نہیں جاتی ہیں اور میں نے یہ سارا معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دیا اے اللہ مجھے اس بات کا پتہ چل جائے میری بیٹیوں کے ساتھ یہ گندی حرکت کون کر رہا ہے میری دوسری بیٹی نے بھی ایک بچے کو پیدا کیا اس کے بعد میری تیسری بیٹی حاملہ ہو گئی اور پھر میری چوتھی بیٹی جو چودہ سال کی تھی وہ حاملہ ہو گئی میں تو لٹ گئی برباد ہو گئی مجھے تو کچھ نہیں پتہ چل رہا تھا میرے گھر پہ کیا ہو رہا ہے اس دکھیا ماں کا یہ واقعہ سن کر بادشاہ حق کا بکہ ہو گیا کہ یہ کیسا واقعہ سنا رہی ہے بوڑی عورت اپنی کہانی سنا کر بادشاہ کے پاؤں پکڑ لیتی ہے اے بادشاہ سلامت مجھے انصاف چاہیے مجھے پتہ کرنا ہے میری بیٹیوں کے ساتھ یہ غلط حرکت کون کر رہا ہے اے بادشاہ سلامت میری بیٹیوں کے مجرم کو آپ پکڑیں میں نے بہت دوننے کی کوشش کی مجھے ذرا پتہ نہیں چلا کہ وہ انسان کب آتا ہے اور کب چلا جاتا ہے ہماری زندگی اس نے برباد کر دی بادشاہ سلامت پوری کہانی سن کر کہنے لگا اے اممہ تم اب آ رہی ہو جب تمہاری چوتھی بیٹی کے ساتھ یہ حرکت ہوئی تمہیں تو تب آنا چاہیے تھا جب تمہاری پہلی بیٹی کے ساتھ غلط حرکت ہوئی تھی اگر تم اس وقت یہ بات بتاتی تو تمہاری باقی تین بیٹیوں کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا مگر جو تم جیسے غریب لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کی بدنامیوں سے ڈھر کر یہ زہر پی لیتے ہیں اور پھر وہی زہر تمہارے اندر کاٹتا رہتا ہے اور جب بات تمہاری برداشت سے باہر ہو جاتی ہے پھر تم لوگ آ کر بتاتے ہو کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے اور اممہ تم بھی ان لوگوں میں سے ہو جو اب آئی ہو وہ بوڑی عورت اپنی غلطی تسلیم کرتی ہے کہ مجھے پہلے آنا چاہیے تھا لیکن میں اب آ چکی ہوں جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا لیکن اب میری بیٹیوں کے مجرم کا پتہ لگنا چاہیے وہ کون ہے بادشاہ سلامت بہت ہی نیک دل مہربان تھے کہنے لگے کہ اے اممہ اب تم گھر جاؤ اب یہ پریشانی تمہاری نہیں ہے اب یہ پریشانی میری ہے اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا میری سلطنت میں کوئی عورت اتنی دکھی ہو کوئی درندہ غریب عورت پہ ظلم کر رہا ہو اور میں چین کی نیند سو لوں میرے بادشاہ ہونے پر لانت ہے اس لئے آپ اپنے گھر جائیے اب آپ کی پریشانی میری پریشانی وہ بڑیہ عورت وہاں سے خاموشی سے اپنی چادر لپیٹے ہوئے وہاں سے باہر آگئی اور اپنے گھر چلی گئی اب بادشاہ سلامت وہاں سے نکل کر واپس آ کر بیٹھ گئے اور باقی تمام لوگوں کے مسائل سننے لگے لیکن بادشاہ کا دھیان اسی عورت کی طرف تھا کہ اس عورت کو انصاف ملنا چاہیے بادشاہ لوگوں کے مسائل سن کر جب فری ہوا تو وہ اپنے کمرے میں وزیر کو بلانے لگا وزیر جب بادشاہ کے چہرے پر آئی پریشانی دیکھنے لگا کہ ایسی کون سی بات بتا کر گئی ہے وہ بڑیہ عورت جس کی وجہ سے آپ اتنے پریشان ہو گئے ہیں بادشاہ کہنے لگا میری سلطنت میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ ان کا گناہ جب ہمارے سامنے کھل گیا تو ہم اس کو سخت ززا دیں گے وزیر بھی پریشان ہو کر بولا اے بادشاہ سلامت بتا دیجئے کیا معاملہ ہے پھر بادشاہ سلامت اس وزیر کو سارا واقعہ سناتا ہے اور کہتا ہے کوئی درندہ ہے جو اس عورت کے گھر پہ دیمک کی طرح لگ گیا ہے اور اس درندے شخص کا اتنا من بڑھ چکا ہے کہ اس بیوہ عورت کی چار بیٹیوں کو اس درندے نے حاملہ کر دیا اور اس بوڑی عورت کی تینوں بیٹیوں کو بچے پیدا ہو چکے ہیں اور چھوٹی بیٹی اس کی حاملہ ہے اس بوڑی عورت کی باقی بیٹیوں کی عزت کو بھی خطرہ ہے ہمیں پتہ لگانا ہوگا اس بوڑی عورت کے گھر کون آتا ہے کس وقت آتا ہے اس کے بعد بادشاہ سلامت اور وزیر سوچنے لگ گئے وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت میرے دماغ میں ایک ترقیب آئی ہے بادشاہ کہنے لگا کہ جلدی بتاؤ کون سی ترقیب ہے وزیر کہتا ہے اے بادشاہ سلامت دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اس لیے میں آپ کے کان میں یہ بتاؤں گا وزیر بادشاہ سلامت کے کان میں کچھ کہہ دیتا ہے یعنی کوئی ترقیب بتاتا ہے جو بادشاہ سلامت کو بھی بہت پسند آ جاتی ہے اس کے بعد وہ وزیر ایک بکری لے کر اس بوڑی عورت کے گھر پہ چلا جاتا ہے رات کے تقریبا نو بج رہے تھے وزیر اس بوڑی عورت کے گھر چلا گیا بوڑی عورت وزیر کو دیکھ کر کہتی ہے اے وزیر آپ اس وقت میرے گھر پر کیا کر رہے ہو وزیر بولا اے بوڑی عورت جو پریشانی آپ بادشاہ سلامت کو بتا کر آئی ہیں اس بات سے بادشاہ سلامت بہت ہی پریشان ہے بوڑی عورت بولی آپ کے ہاتھ میں یہ جو بکری ہے آپ اس کا کیا کرو گے وزیر بولا آپ مجھے اپنے گھر کے اندر آنے دیجئے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا میں نے کیا کرنا ہے اندر داخل ہونے کے بعد وزیر بوڑی عورت سے کہنے لگا کہ آج ہم اس بکری کا چارہ بنا کر اس درندے کو کھلائیں گے بس تم لوگ کچھ بھی مت بولنا اور چپ کر کے دیکھتے رہنا وہ درندہ کیسے پکڑا جائے گا اس لئے آپ تمام لوگ آرام سے سو جائیے اگر ہمارا یہ کام کامیاب ہو گیا تو پتا چل جائے گا کہ وہ درندہ کون ہے اس کے بعد وزیر اس بکری کو لے کر گھر کی چھت پہ چلا گیا اور گھر کی چھت پہ اس بکری کو بان دیا اور پھر چھپ کے اس گھر کے باہر چلا جاتا ہے اور وزیر جاتے ہوئے اس بوڑی عورت اور اس کی بیٹیوں سے کہنے لگا کہ آپ لوگ آرام سے سو جائیے گا یہ بات مت سوچئے گا کہ آپ لوگوں کو کسی طرح بھی کوئی نقصان پہنچا جائے گا اور وزیر دو سپاہیوں کو بول دیتا ہے کہ اس بوڑی عورت کے گھر کے آس پاس پہرہ لگاؤ وزیر بوڑی عورت اور ان لڑکیوں کو تمام بات سمجھا دیتا ہے تمہارے گھر میں ایسی کوئی بھی آواز نہیں ہونی چاہیے جس سے پتا چل جائے کہ ہم نے جال بچھایا ہوا ہے اس کے بعد وزیر بادشاہ کے پاس محل میں چلا جاتا ہے بادشاہ اس بات کو لے کر کافی پریشان تھا بادشاہ وزیر سے کہنے لگا اے وزیر تم نے اس بکری کو ویسے ہی پہنچا دیا جیسے ہم چاہتے تھے تو وزیر بولا جی ہاں بادشاہ سلامت میں نے اس بکری کو وہی پر باند دیا اور اپنے مقصد کے مطابق میں سارا کام کر آیا ہوں وزیر کہنے لگا اے بادشاہ سلامت اب آپ بھی سو جائیے بادشاہ کہنے لگا میں کیسے سو سکتا ہوں وہ مظلوم عورتیں ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے مجھے ایسے میں نیند نہیں آئے گی جب تک میں اس ظالم شخص کو پکڑ کے اس کو سزا نہ دے دوں بہرحال جب آدھی رات کا وقت آیا تو اس بوڑی عورت کے گھر کے آس پاس ایک سایہ لہراتا ہوا نظر آیا وہ شخص گھر کی چھت پر آ کر اور چھت میں سے وہ سیہن میں آ جاتا ہے بکری نے چھت پر جب کسی شخص کو دیکھا تو بکری اکدم سے چلانے لگی اس وقت آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا اور آدھی رات کو بکری کی آواز دور دور تک گونج رہی تھی جو سپاہی چھپ کر پہرا دے رہے تھے ان لوگوں کو جو بکری کی آواز سنائی دی تو ان لوگوں کو پتا چل گیا گھر میں کوئی داخل ہو چکا ہے اور مقصد یہی تھا اس بکری کو چھت پر باندھنے کا اس گھر میں جو کوئی شخص بھی آئے گا بکری اس کو دیکھے گی اور بولنے لگے گی بکری کی آواز سن کر سپاہی چھکننے ہو جائیں گے اب جب وہ شخص گھر کے کمرے میں آیا تو سپاہیوں کو بھی پتا چل گیا بکری کے بولنے سے اور باقی ان بڑیا عورت اور اس کی بیٹیوں کو بھی پتا چل گیا بکری بول رہی ہے اس کا مطلب ہے گھر میں کوئی گھوس آیا ہے وہ بھی چکننی ہو جاتی ہیں بکری کی آواز سن کر سپاہیوں کو بھی پتا چل جاتا ہے سپاہی گھر کے اندر داخل ہو گئے جب آنے والے شخص نے گھر میں سب کو جاگتے ہوئے دیکھا تو وہ پیچھے کی طرف بھاگنے لگ گیا لیکن پیچھے سے دو سپاہی آئے اور آدمی کو پکڑ کر لے گئے اس آدمی نے اپنے چہرے پر کالا کپڑا لپیٹا ہوا تھا تاکہ اس آدمی کو کوئی پہچان نہ سکے جب ان سپاہیوں نے اس آدمی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ بوڑی عورت اور اس کی بیٹیاں حیرانگی کے ساتھ اسے دیکھنے لگ گئیں انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ آدمی ہمارے ساتھ ایسا کرے گا اس کے بعد وہ سپاہی اس بوڑی عورت کو کہتا ہے کہ اب آپ بے فکر ہو کر سو جائیں آپ کا مجرم پکڑا گیا اب ہم اس مجرم کو بادشاہ کے محل میں لے جائیں گے بادشاہ جانے اور یہ مجرم جانے اور کل صبح ہی اس کا برا انجام ہوگا آپ بھی اپنی بیٹیوں کو لے کر صبح محل پہنچ جانا بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا اور بوڑیاں اپنی بیٹیوں کو لے کر پہنچ چکی تھی اور وہ آدمی گٹنے ٹیک کر بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اس آدمی کے ہاتھ کو ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی تھی اس وقت اس آدمی کا چہرہ ڈامپا گیا تھا بادشاہ سلامت کے پاس وہ بوڑی عورت اور اس کی باقی ساتھ بیٹیاں آ گئی بادشاہ سلامت باقی تمام لوگوں کو باہر بیج دیتے ہیں اب صرف وہ مجرم بادشاہ سلامت اور وزیر اور بوڑی عورت اور اس کی ساتھ بیٹیاں وہاں پر موجود تھی بادشاہ سلامت اس شخص سے کہنے لگا کیوں بھائی اب اتنا تو بتا دے تجھے میرا خوف نہیں آیا تھا جب یہ تمہارا جرم پکڑا جائے گا تو تمہاری سزا موت سے کم نہیں ہوگی بادشاہ سلامت ان سپائیوں سے کہتا ہے اس آدمی کے چہرے سے نکاب ہٹایا جائے تاکہ میں بھی دیکھوں میری سلطنت میں اتنی حمد کس کی ہو گئی جو اس مجبور بوڑی عورت کی چار بیٹیوں کو حاملہ کر گیا جب اس کے چہرے سے نکاب ہٹایا گیا تو وہ بوڑی عورت قریب آ کر اس کے موں پر تھوکتی ہے اور کہتی ہے اے درندے انسان تجھے شرم نہیں آئی میری بیٹیاں تیری بیٹیوں کے جیسی ہیں یہ تیری سکی بتیجیاں ہیں ان کے ساتھ تم نے ایسی گندی حرکتیں کی جو چچا ہوتا ہے وہ تو باپ کی طرح ہوتا ہے تجھے شرم نہیں آئی اپنی سکی بتیجیوں کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے بتیجی کیا بیٹی کیا یہ تُو نے کیا جرم کر دیا بوڑی عورت اپنے دیور کے چہرے پر تھپڑ مارتی گئی اور بادشاہ غصے سے کہتا ہے اگر کوئی غیر ہوتا تو ہم سمجھتے تم تو سکے چچا ہو باپ کی طرح ہو تمہیں شرم نہیں آئی تمہیں غیرت نہیں آئی ارے چچا کیا باپ کیا ان کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے اور چچا کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی بتیجیوں کا خیال کرتا ان کے رشتوں کی فکر کرتا اور تم چچا نہیں ڈاکو بن گئے اس کے بعد بھی وہ شخص کہنے لگا اے بادشاہ سلامت میں ان لڑکیوں کا چچا ہوں یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے آپ ہمارے گھر کے معاملے سے دور رہیں بادشاہ سلامت اپنی تلوار نکال کر اس کے سر کے اوپر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے سچ سچ بتا تُو نے ایسا کیوں کیا تب اس شخص کے چہرے پر خوف آ گیا اور وہ بتانے لگا اے بادشاہ سلامت ہم دو بھائی تھے میرا بھائی مجھ سے بڑا تھا میرے بھائی کی تو شادی ہو گئی اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی میرا بڑا بھائی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا میری بہت فکر کرتا تھا کیونکہ میں اس کا چھوٹا بھائی تھا لیکن جب میرے بڑے بھائی کی شادی ہوئی اس کی بیٹیاں ہوئی اس کے سر پہ تمام ذمہداری پڑی تو میرے بھائی کا دھیان مجھ میں سے کم ہو گیا اور اپنے گھر والوں پر زیادہ ہو گیا اور تب میرے بھائی کا دھیان مجھ میں سے ہٹنے لگا اب وہ سارا دھیان اپنی بھیوی اور اپنی بیٹیوں پر دیتا تھا میرے دل میں میرے بھائی کے لیے نفرت پیدا ہو گئی میرا بھائی ایسا کیوں کرتا ہے اور بھائی سے نفرت کرنے کے نتیجے میں میں اپنی بابی اور اپنی بتیجیوں سے بھی نفرت کرنے لگا اس کے بعد میرا بھائی وفات پا گیا جب میرے بھائی کی بیٹی بڑی جوان ہوئی تو وہ بہت ہی خوبصورت تھی اور میرا دل اس پر آنے لگا میری نیت جب خراب ہونے لگی تو میں نے اپنی بابی سے کہا آپ اپنی بڑی بیٹی کی شادی کر دیں لیکن بابی نے میری بات نہ سنی میری بتیجیاں جوان تھی ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی خوبصورت بھی تھی جب میں اپنی بتیجیوں کو دیکھتا تھا تو میرے دل میں گندگی پیدا ہو جاتی تھی میرا دل مجھے مجبور کرتا تھا میری خوبصورت بتیجیاں ہیں یہ باہر جائیں گی ان کی شادیاں ہوں گی تو میں خود ہی ان کے ساتھ یہ غلط حرکت کر لوں اس کے بعد میرے دل میں شیطان پیدا ہو گیا میں ایک حکیم کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے کوئی ایسی جڑی بوٹی دو جسے سونگنے کے بعد تمام لوگ سو جائیں اور سو جانے کے بعد کوئی بھی حرکت نہ کر سکے بس اسی طرح ہی تب سے میں وہ جڑی بوٹیاں لے کر گھر کی چھت کی طرف سے سہن آ جاتا اور بھابی اور اس کی بیٹیوں کو وہ جڑی بوٹیاں سونگا دیتا ان کو سونگنے سے وہ چار پانچ گھنٹوں کے لیے بے ہوش ہو جاتی تھی اور جس کے ساتھ میں نے بدکاری کرنی ہوتی تھی اس کے ساتھ بدکاری کر لیتا اور پھر اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیتا تھا جیسے اس کو پتا ہی نہ چلے اس کو بیسے کپڑے پہنا دیتا اور پھر میں گھر واپس آ جاتا اور جب میری پتیجیاں صبح اٹھتی تھی تو ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور یہی کام میں کئی سالوں سے کر رہا تھا لیکن اگر اس وقت چھت پہ بکری کو دیکھ کر سمجھ جاتا یہ بکری مجھے چارہ بنانے کے لیے باندھی گئی ہے تو میں واپس چلا جاتا میں نے سوچا کہ میری بھابی نے دودھ لینے کے لیے یہ بکری خریدی ہے اور چھت پر باندھ رکھی ہے میں نے اس وقت بکری کی طرف دھیان ہی نہ دیا میرا دھیان تو بدکاری کی طرف تھا اس کے بعد جب وہ شخص اپنا سارا غنا مان لیتا ہے اپنا جرم تسلیم کر لیتا ہے تو بادشاہ سلامت وزیر کو اشارہ کرتا ہے وزیر اپنی تلوار نکال کر اس شخص کا سر اس کے دھر سے الگ کر دیتا ہے جس کے بعد اس کا جسم تھوڑی دیر کے لیے تڑپتا ہے اور پھر سزا کے طور پر تھنڈا پڑ جاتا ہے اس طرح اس درندے شخص کو اس ظالم چاچا کو سزا مل گئی پھر بادشاہ سلامت اس بوری عورت کی طرف دیکھ کر کہتا ہے اے امہ اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتی تو آپ کی باقی تین بیٹیوں کو یہ دکھ نہ جھیلنا پڑتا لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے آپ کی ان چار بیٹیوں کو وہ خوشیاں میں دلواؤں گا جن کی یہ حق دار ہے پھر بادشاہ سلامت نے اپنے سپاہیوں میں سے چار سپاہی جو بہت سمیدار سلجے ہوئے ہوتے ہیں ان چار سپاہیوں سے ان چار لڑکیوں کی شادی کروا دیتا ہے اور بہت سارا مال و دولت پیسہ بھی ساتھ دیتا ہے اس کے بعد وہ بوری عورت رو کر بادشاہ کا شکریہ ادا کرتی ہے بادشاہ سلامت کہتا ہے اب آپ بے فکر ہو جائیں جب آپ کی باقی تین بیٹیاں جوان ہو جائیں گی تو آپ مجھے بتا دیجئے گا ان کے لیے بھی کوئی اچھے سے لڑکے دیکھ کر ان کا رشتہ کروا دوں گا یہ تھی ایک انصاف پسند بادشاہ کی کہانی اور ایسے درندے چچا کی کہانی جو چچا باپ کی طرح ہوتا ہے جو کہ بلکل باپ کا برقس ہوتا ہے اس کہانی سے ایک سبق بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کسی پر کسی طرح کا بھی کوئی جرم ہو رہا ہو کوئی مظلوم ہے تو اس کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اگر وہ شخص کمزور رہے گا اور باقی دنیا والوں کے ڈرسے کاموش رہے گا تو دنیا اس کو نوچ نوچ کر کھا جائے گی ناظرین اس ویڈیو کو آگے بھی ضرور شیئر کر دیں اور ہمارے اس چینل پر سبق اموز کہانیاں اپلوڈ کی جاتی ہیں مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ بننا مت بولے گا شکریہ